السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام مولانا محمود مدنی کا ایک نیا انٹرویو عصد الدین اویسی کے تعلق سے سامنے آیا ہے اس سے پہلے بھی مولانا محمود مدنی نے عصد الدین اویسی کے خلاف بہت سے بیانات دیئے ہیں جس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم اس کو مسلمانوں کا لیڈر کبھی تسلیم نہیں کریں گے اسی طرح سے ایک نیا تازہ انٹرویو سامنے آیا ہے ویڈیو میں محترم مولانا محمود مدنی صاحب سوشان سنہا کو انٹرویو دے رہے ہیں جس میں انہوں نے عصد الدین اویسی کے تعلق سے کہا کہ میں عصد اویسی صاحب سے سو فیصد اختلاف کرتا ہوں کیونکہ ان کی سیاسی حکمت عاملی بانٹنے والی سیاست کو مضبوط کرتی ہے عصد اویسی کی سیاست سے عصد اویسی کو کچھ فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو یعنی غالباً باجپا وغیرہ کو اویسی سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو عصد اویسی کے پیچھے تعلی بجانے والوں کی بھیڑ ہے وہ پاگر لوگوں کی بھیڑ ہے ایسی ہی بھیڑ اس طرف بھی ہے پھر جواب دیا آگے میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ عصد اویسی کو لوگ اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں مسلمان ان کی طرح نہیں سوچتے ہیں دیکھیں اتر پردیش میں وہ آئے تھے انہیں کتنے ووٹ مل گئے لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا وہ بس بول کر فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو بولنے کا موقع ملا ہوا ہے عصد اویسی ابھی ترنگانہ کے انتخابات میں کھڑے ہوئے تھے کتنی زور و شور سے کھڑے ہوئے تھے لیکن کیا حیدر آباد کے علاوہ کہیں بھی وہ ووٹ دلوا سکے ہم تو بہت پہلے سے عصد اویسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہیں حیدر آباد ہی میں رہیے لیکن وہ مانتے نہیں سنتے نہیں اس بات کو سوشاند سنہا نے کہا کہ عصد اویسی کے بیانات بھڑکاؤ ہوتے ہیں اس میں مولانا محمود مدنی صاحب نے تائید کی اور کہا کہ عصد اویسی کے بیانات نامناسب اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں ہم مسلمانوں کو ان سے بچنے کیلئے کہتے ہیں یہ بیان جمعیت علماء ہند کے چیف محترم مولانا محمود مدنی صاحب کا ہے جو انہوں نے سوشاند سنہا کے انٹریو میں دیا ہے اس انٹریو کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں آپ کمنٹس کے اندر جواب دیجئے کہ کیا مولانا محمود مدنی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں آپ کمنٹس کے اندر ضرور جواب دیجئے